اسلام علیکم اپنے چینل میں حاضر ہوں آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ اپنے گھر میں لون میں یا کسی کیاری میں لیسن اگانا چاہتے ہیں تو آپ نے کون سا لیسن جو ہے وہ اگانا ہے اور کون سا لیسن جو ہے وہ بالکل نہیں اگانا ورنہ آپ ٹائم اور پیسہ اور وقت برباد کر بیٹھیں گے اس کے لئے آپ میری ویڈیو دیکھیں اینڈ تک آپ کو ساری باتوں کی سمجھ آ جائے گی کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں اس میں سے یہ ہے کہ جو جو چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا آپ ان چیزوں کو فالو کریں آپ اپنے نقصان سے بھی بچیں گے اور ٹائم بھی آپ کا بچائے گا جب بھی آپ کا پروگرام بنے کہ آپ نے لیسن لگانا ہے اپنی گھر کی کیاری میں گملے میں یا کسی بھی جگہ تو کچھ چیزوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا پہلے تو کوشش کریں کہ دیسی لیسن جو ہے وہ اگھا لیں کیونکہ دیسی لیسن جو ہے وہ آپ کے لئے فائدہ مند ہے ویسے ہم چاہتے تو یہ ہی ہے کہ چائنیز لیسن جو ہے وہ لگائیں کیونکہ اس کی طوریاں جو ہیں وہ موٹی ہوتی ہیں وہ جو دیسی ہے وہ بریگ ہوتا ہے اور اس میں یہ کہ زیادہ فائدہ ہے دراصل اس میں فائدہ نہیں ہے اس میں نقصان ہے کچھ چیزوں کا اگر آپ خیال رکھ لیں شروع میں تو آپ اس نقصان سے بھی بچ سکتے ہیں دیکھیں یہ چائنیز لیسن ہے تو چائنہ والے جب لیسن بھیجتے ہیں تو اس میں یہ دیکھیں یہ یہاں سے وہ کٹنگ لگاتے ہیں یہ وہ ایریہ جہاں سے جڑ پیدا ہوتی ہے اور لیسن کی جو جڑ ہے وہ یہی سے پیدا ہونی ہوتی ہے اور وہ اس ایریہ کو بالکل صاف کر دیتے ہیں کہ یہ اس کی جو طوری ہے وہ دوبارہ اگے نہ ظاہر ہے جب دوبارہ نہیں ہو گئے گی تو پھر ہم چائنہ سے لیسن جو ہے وہ دوبارہ پھر ہم پورٹ کریں گے ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم سے لیسن لیں نہ کہ ہماری محنت سے تیار کیا گیا بیج جو ہے وہ اگلے کسی بندے کے فائدے میں آئے یا کام میں آئے یہ ان کی سٹریٹیجی ہوتی ہے ہر بندے کی بزنس سٹریٹیجی یہی ہے کہ اگر اس کو ضرورت پڑے تو یہ ہمارے پاس آئے کہیں در ادھر نہ جائے اور یہ ہم سے اگر اس نے کھانے کے لیے لیا تو پھر یہ کھانے کے لیے ہی لے اس کو اگاہ نہ سکے تو اس لیے وہ کیا کرتے ہیں اس حیرتیجے کو بلکل یہ نہیں دیکھا اس حیرتیجے کو بلکل وہ واش آؤٹ کر دیتے ہیں تو جب یہ ہم اس کو لگانے کے لیے جب اس کو لگاتے ہیں تو اس میں سے دو یا تین توریاں وہ مشکل جو ہے وہ ان کی جڑے نکلتی ہیں باقی جو ہیں وہ کسی کی جڑے نہیں نکلتی ہیں اب اس کو لا کے اگر ضمیدار فرض کریں ایک من اس نے یہ توریاں وہ لے کے آیا تو وہ لگائے گا تو وہ اس میں سے ایک کٹھی میں سے تقریباً دو یا تین نکلیں گی جس کی کچھ نہ کچھ جڑے جو ہیں وہ پکڑ کے تو وہ اگ سکتی ہیں آپ نے مارکٹ میں دیکھا ہوگا چیک کیا ہوگا کہ چھلا ہوا لیسن جو ہے وہ بکنا شروع ہوا ہوا ہے کافی دیر سے کہ جی چھلا ہوا لیسن ہوتا کیا ہے وہ یہی والا لیسن اس کو توڑ کے تو وہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کس میں اگنے کا چانس جو ہے وہ زیادہ ہے اب یہ دیکھیں یہ اس کی جڑ نہیں ہوگئے گی کمی بھی نہیں ہوگئے گی یہ دیکھیں کیونکہ جڑ اگنے والا جو ایریہ ہے وہ یہ یہ انہوں نے پہلے ہی کاٹ لی ہے اس کے جڑ اگانے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی آپ نے اگا رہی ہے تو آپ ایسے کریں یہ دیکھیں یہ یہ اتنا پانی لیں اتنا پانی لینے کے بعد یہ جو پوری طریقہ ہے گٹھی اس کو کہتے ہیں یہ والی اس کو آپ رکھ دیں ایسے کر کے پانی میں یہ دو دن پڑی رہے دو دن کے بعد اس میں سے جڑے نکلیں گی پوری کی نہیں نکلیں گی کچھ کی نکلیں گی جڑے نکلیں گی جیسے ہی یہاں سے لے کے جو یہ ایریہ ہے اس ایریہ میں جو جتنی ہیں وہ ہو گئیں گی اس سائیڈ کا بلکل انہوں نے واش آوٹ کلیر کر دیا ہوا ہے ایدھر سے کوئی نہیں ہو گئے گی یعنی یہ گٹھی میں سے تین چار طریقہ ایسی ہوں گی جو جن کی جڑے نکل سکیں تو جن کی جڑے نکل سکیں گی ان کی جڑے پھوٹ رہی ہوں گی ان کو آپ الہدہ کر لیں اور جن میں سے کچھ نہیں نکلا وہ جو ہے وہ آپ الہدہ کر لیں وہ کھانے پکانے کے استعمال میں لے ہیں تو وہ یہی کرتے ہیں کہ وہ بیج لے لیتے ہیں لے کے اس میں سے دیکھتے ہیں کہ یہ جڑے جو ہیں یہ کس کس میں سے جڑے نکلیں گی وہ جڑے نکلنے والی اس کی گریڈنگ کر لیتے ہیں ایک سائیڈ پہ اور جن کی جڑے نہیں نکلتی وہ دوسری سائیڈ پہ جن کی جڑے نہیں نکلتی ان کو پھر وہ چھیل کے بازار میں مارکٹ میں بھیج دیتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے اس نے تو کھانے کے کام آنا ہے تو ان چیزوں کا جو آپ نے خیال رہنا ہے اور جو دیسی لیسن ہے وہ ہم جیسے نکالتے ہیں ویسے اس کے ساتھ جڑے ہوتی ہیں وہ اس کو جڑے نکلنے کے لیے اور بھوٹنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے دیکھیں وہ یہ پیاز میں جیسے جڑے نکلی ہیں جو دیکھ رہے ہیں یہ ہے دیسی لیسن میں بھی ایسے نکلی ہوتی ہیں لیکن چائنہ والے جب بھیجیں گے تو چائنہ والے اس طرح کا مال بھیجیں گے جڑے نکال کے کہ اس میں سے آپ کی جڑے جو ہیں وہ نہیں نکل سکتی ہیں اگر نکلیں گی تو ٹیکنیکلی کوئی محنت کر کے اس کو جیسے یہ پانی میں رکھا ہے اس میں سے جو جڑے نکلیں گی اس کو پھر دھیان سے کر کے کٹ کے تو پھر اس کو بطور بیج استعمال کیا جا سکتا ہے ورنہ پھر اس کو کھانے کے ہی استعمال میں آتی ہے تو اس چیز کا اگر آپ خیال رکھیں گے تو پھر تو آپ چائنہ کا جو لیسن ہے اس کو آپ اگا سکتے ہیں اور اگر آپ ایسے ہی اگائیں گے جیسے لیا اور اس کو لگانا شروع کر دیا اس میں سے ایک دو تین بیج جو ہیں وہ کام کے کار آمد شاید نکلیں آپ کے یا نہ نکلیں اور بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ خوش کہہیے خوش کو اگر توڑیں گے تو وہ اس کا جڑ کا ایریہ ویسے ہی الگ ہو جاتا ہے وہ بھی فائدہ نہیں ہے اس کو بہتر طریقہ یہی ہے کہ اس کو پانی میں رکھا جائے پانی میں رکھ کے جگہ نرم سرف سرفس جو ہے وہ نرم ہو جائے گی نئی جڑے نکلیں گی چھوڑی لے کے اس کو ہر طریقے ساتھ دو چار جڑیں جو ہیں وہ شامل کر کے اس کو لگا دیں پھر تو فائدہ مند ہے جبکہ جو دیسی لیسن ہے اس کی جو بھی توری نکالیں گے اس میں ساتھ ہی مونچیں نکلی ہوئی ہیں یہ دیکھیں جیسے اس کی مونچیں نکلی ہوئی ہیں تو اس کو لگا دیتے ہیں تو وہ پوک جاتا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا تو یہ اہم مسئلہ تھا تو یہ سوچا کہ میں آپ نے دیکھنے والوں کو اس چیز کا بتا دوں کہ چائنہ جو ہے جو ہمیں لیسن دیتا ہے وہ صرف ہمیں کھانے کے لیے دیتا ہے ہمیں اگانے کے لیے نہیں دیتا جو اگانے والی چیزیں ہیں اور اس میں ہیں وہ اس نے نکال لی ہیں یہ دیکھیں اس لیے اس کو لگانا جو ہے وہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے فائدے کا باعث نہیں ہے اگر آپ دیسی لگائیں گے تو دیسی جو ہے وہ اس کی گروت جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ ہوگی اس میں آپ کو فائدہ ہے لیکن اگر آپ ایسے لگائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑی دوری والا لیسن ہم اگائیں تو اس کو اگانے سے پہلے اس کی جڑیں جو ہیں وہ ڈویلپ کر لیں جب اس کی جڑیں ڈویلپ ہو جائیں گی تو پھر آپ اس کو اگا سکتے ہیں اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ